اسلام علیکم دوستو آپ کا پھر سے میں سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جوب گائیڈ یوٹیوب چینل پہ تو ساتھیوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ آن لائن خود سے اپنے موبائل پہ یا پھر اپنے پی سی میں اپنے لیپ ٹوپ پہ جاپان کو ویزا کو آپ چیک کر پاؤ گے کیونکہ دوستو ابھی کے ٹیم پہ بہت زیادہ فرضی کام کیا جا رہا ہے آپ لوگ کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے تو یہ دی ابھی آپ جاپان جانے والے ہو جا جاپان جانے کے بارے میں سوچ رہے ہو اپنے ویزا کے لیے اپلائی کیا ہے اپلیکیسن فارم ڈالا ہے تو آپ جاپان کی ویزا کو آپ کا جاپان کا ویزا جو آپ کو کنسلٹینسی کے دوارہ یا کوئی بھی ایجنٹ کے دوارہ آپ کسی کے دوارہ لے رہے ہو تو وہ وہ جو آپ کو ویزا دے رہا ہے وہ ریل ہے یا فیک ہے یا آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے وہ آپ آن لائن خود سے جان پاؤ گے تو دوستو اس کے لیے آپ کو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اور بہت ایزی وی میں آپ کو بتاؤں گا بس آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تو اس کے لیے میں جل دے چلتا ہوں آپ کو موبائل کی سکرین پے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو موبائل کی سکرین میں اوپین کر لیا ہوں اور آپ کو کروم بروزر کو اوپین کیجئے گا تو زیادہ بہتر ہوگا کروم بروزر کو اوپین کرنے کے بعد آپ کو گوگل میں سرچ کرنا ہے simpically آپ دیکھ سکتے ہو جیسا کہ میں سرچ دیکھا رہا ہوں آپ کو چیک جیپان چیک جیپان ویزا شتسٹ ہون لائن اینڈیا تو یہ آپ کو گوگل پہ جا کے سرچ کرنا ہے گوگل پہ دوستو جب آپ سرچ کروگے تو آپ جب اس طرح کے سامنے آپ کے سامنے اپسن کھولے گا یہاں پہ لکھا رہے گا bfxglobal visa.bfxglobal.com india تو track your application جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس پہ simply آپ کو کلک کرنا ہے اس پہ دوستو جیسے آپ کلک کرتے ہو تو آپ کے سامنے ایک اور پیج کھل کر آ جائے گا جیسے کی دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ پیج کھولا ہوا ہے تو یہاں پہ red color کا جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے track your visa application status online تو اس پہ آپ کو simply کلک کر دینا ہے اس پہ دوستو آپ جیسے ہی کلک کروگے تو آپ کے سامنے official website کھل کر آ جائے گا bfsglobal کا یہاں پہ دوستو آپ چیک کر پاؤگے تو ساتھیوں اس کے لئے آپ کو simply کیا کرنا پڑے گا دو چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی ایک ہوگا reference number دوسرا ہوگا date of birth اور تیسرا دوستو ہوگا captcha جو captcha ہر بار الگ لگ آتا ہے تو reference number میں آپ کو کیا کرنا ہے reference number کیا ہوتا ہے تو ساتھیوں یادی آپ نے japan کا visa کے لئے apply کیا ہوگا تو جب apply کی ہوگا دوستو تو آپ کو ایک رسید وہاں پہ دی جاتی ہے bfsglobal میں یا وہاں پہ دیا گیا ہوگا وہاں پہ ایک لکھاؤگا دیکھیں آپ چیک کیجئے جی اوپر لکھاؤگا reference number تو وہی reference number آپ کو یہاں پہ ڈال دینا ہے reference number ڈال لے کے بعد آپ کو نیچے آ جانا ہے پھر date of birth میں آپ کی date of birth کیا ہے جو آپ کو date of birth ہے passport پہ وہ date of birth ڈال دیجئے اس کے بعد نیچے ہے gkhkbp تو یہ دوستو ہوگا یہ captcha ہو میرے دوستو ہو سکتا ہے آپ جب open کرو تو کوئی اور captcha لکھا آپ کے سامنے آ سکتا ہے تو یہ تینوں چیزوں دوستو آپ کو کیا کر دینی ہے flip fill up کر دینا ہے جب دوستو تینوں چیز آپ fill up کر دوگے تو آپ جب submit یہاں پہ کروگے تو آپ کے سامنے ایک status لکھا ہوا آ جائے گا جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہو proceed application has been delivered over the counter number on اتنا تاریخ دوستو میں تاریخ کو hide کر دیا ہوں تو جو بھی آپ کا visa کو جو tracking ہوگا وہ آپ کو دوستو so کر جائے گا اور اس طرح سے آپ check کر پاؤگے تو بہت ہی آسان وے میں بہت ایزی طریقہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ جاپان کی visa کو آپ کس طرح سے online check کر پاؤگے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی جرور لگی ہوگی یادی کوئی اور آپ کا سوال ہو تو مجھے comment کر کے پوچھئے میں کوسس کروں گا آپ لوگ کا سوالوں کا جواب دینے کے لیے آسا کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ملتے ساتھ ہوں next studio پہ تب تک لے take care and جاہین